گیزہ پیرامیڈز کی کنسٹرکشن سے لے کر ہزاروں سال پہلے لکھی جانے والی ہائروکلیفکس میں موڈرن ہیلیکوپٹرز اور یارٹس کے پائے جانے تک ایجپٹ کی زمین ایسی ایسی مسٹریز سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کائرو سے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر دور انشینڈ ایجپٹ کے قدیم شہروں میں سے ایک شہر کو ایبائیڈوس کے نام سے پہچانا جاتا ہے اس کے ایک طرف یارہ کلومیٹر دور نائل ریور گزرتی ہے تو دوسری طرف دور دور تک صرف ایسی ریت ہی ریت ہے نائنٹین ایٹی ایٹ کی بات ہے جب توفانی آندھی کی وجہ سے ریت کے اندر سے ایک عجیب و غریب چیز اُبھر کر باہر آئی یہ انتہائی خستہ حال کی لکڑی سے بنا کوئی اسٹرکچر تھا جس کو بری طرح سے دیمک کھا کر کھوکلا کر چکی تھی اس کی حقیقت جاننے کے لیے یہاں آرکیولوجیکل ٹیم نے ایئر 2000 میں کھدائی کا کام شروع کیا یہ کھدائی بہت ہی دیکھ بھال کر کی جانی تھی کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی غلطی اس اسٹرکچر کو نقصان پہنچا سکتی تھی جو چیز ریت کے اندر سے نکل کر آئی وہ کوئی معمولی اسٹرکچر نہیں بلکہ ایک ستر فٹ لمبی بوٹ تھی ریگستان کے بیچو بیچ اس اکیلی بوٹ کا بھلا کیا کام تھا معمولہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا تھا اس گتھی کو سلجانے کی خوج ابھی چل ہی رہی تھی کہ معلوم پڑا کہ یہاں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایسی ٹوٹل چودہ بوٹس تھی جن کو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ لائن سے ریگستان میں دفن کیا گیا تھا زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آرکیولوجس ان خستہ حال بوٹس کو پوری طرح ریت سے نکال نہیں پائے تھے کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ اگر ایسا کیا تو یہ بوٹس ٹوٹ جائیں گی اور ایک بہت بڑی مسٹری ادھوری ہی رہ جائے گی صرف وہ لکڑی کے چند سیمپلز کی مدد سے یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ بوٹس پانچ ہزار سال پرانی ہیں یعنی گیزہ پیرمیٹ سے بھی پانچ سو سال پرانی پر یہ اکیلا جواب اس مسٹری کو سلجانے کے لیے کافی نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد لیٹسٹ سونار اسکیننگ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب آرکیولوجس اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اس پورے ایریا کو بغیر ہاتھ لگائے اس کا ایک 3D موڈل بنا سکیں اسکیننگ کے بعد جو 3D موڈل بنایا گیا وہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے یہ انسانی اتحاس میں اب تک کا سب سے پرانا بیڑا مانا جاتا ہے 60 سے 70 فٹ لمبی بوڈز جن کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان کو بڑی احتیاط سے ایک دوسرے کے پیرلل کھڑا کیا گیا ہے جس جگہ یہ بوڈز کھڑی ہیں اس کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ کیا کہیں یہ اس دور میں نائل ریور کا کنارہ تو نہیں تھا ایکسپرٹس نے دیکھتے ساتھ ہی اس بات سے انکار کر دیا کیونکہ اگر یہ بوڈز ریور کے کنارے بہہ کر آتی ہیں تو وہ ادھوری پوزیشن میں کھڑی رہتی یہ تو ایک دوسرے کے مقابلے میں بلکل سیدھی کھڑی ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کو یہاں لاکر کھڑا کیا گیا ہے اس کے علاوہ آرکیولوجس نے آس پاس کے لینڈ اسکیپ کا بھی اچھی طرح موینہ کیا پر کہیں سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ نائل ریور یہاں سے کبھی گزرا کرتی تھی تو پھر آخر یہ بوڈز کس کی تھی اور اگر یہ ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئیں تو پھر ان کو ریگستان تک کیوں لایا گیا تھا ایک اشارہ اس وقت ملا جب بوڈز کے دھانچوں کو 3D گرافکس کی مدد سے دوبارہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا یہ کوئی معمودی بوڈز نہیں بلکہ روئنگ ویسلز تھیں جن کو تیس لوگ مل کر چپو کی مدد سے چلایا کرتے تھے جیسا کہ آج کل کی رافٹ بوڈز ہوتی ہیں ان کے ڈیزائن پر غور کیا جائے تو لکڑی کے تختوں کو رسیوں سے جوڑ جوڑ کر بڑی مہارت سے بنایا گیا تھا آرکیولوجس کا کہنا ہے کہ یہ اس دور میں بننے والی بوڈز سے کافی الگ اور ایڈوانسٹ دیکھتی ہیں اس میں لکڑی کے تختوں کو اندر سے ایک خاص انگل میں کاٹ کر لگایا گیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف خوبصورتی دینے کے لیے ایسے بنایا گیا تھا انشینٹ ایجپٹ میں صرف ایک شخص اس طرح کی بوڈز رکھ سکتا تھا اور وہ تھا انشینٹ ایجپشن کنگ یعنی فہرو صرف کنگ کے پاس ہی اتنی طاقت تھی کہ وہ اس دور کی اسٹیٹ آف دی آرٹ بوڈز کو ایسے ہی ریگستان میں کچھرے کی طرح چھوڑ دے پر سوال ہے کہ ان کو ریگستان میں رکھا کیوں گیا تھا ایجپٹولوجس نے آس پاس کے ایریا کی چھان بین شروع کر دی جس جگہ پر یہ بیڑا دفن ہو رکھا ہے اس کے پاس ہی ایک بہت بڑا مٹی کی انٹوں کا تباہ شدہ اسٹرکچر موجود ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹرکچر انشینٹ ایجپشن کی عبادت کا لگتا ہے جہاں وہ اپنے خدا یعنی اپنے فہرو کو پوچھتے تھے یہاں اکثر ایونٹس بھی ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں سے ایسے مٹی کے برتن بھی ملے ہیں جس میں کبھی کھانا اور شراب ڈلا کرتی تھی ان برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان چودہ بوٹس کو بنایا گیا تھا اب ایجپٹولیجس کو پکا یقین ہو گیا کہ چودہ بوٹس کا اس اسٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے قریب سے جب ان بوٹس کا دوبارہ معاینہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرہ ہونے والا تھا بوٹس کے گرد بھی مٹی سے بنی انٹیں لگی ہوئی پائی گئی انٹوں کی دیوار ٹھیک بوٹ کی کرو کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسے ان کو خاص بوٹس کے لیے بنایا گیا ہو یہ دیوار صرف بوٹس کی سائیڈوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسی ہی انٹیں لگی ہوئی تھی اب جب تین سائیڈوں پر انٹیں لگی ہیں تو ضرور بوٹس کے اوپر بھی انٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں 3D گرافکس کی مدد سے جب بوٹس کے اوپر والے حصے پر بھی انٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگی یہ کچھ اور نہیں بلکہ بوٹس کے یعنی کشتیوں کے تابوت تھے جی ہاں مامیز کی طرح ان بوٹس کو بھی پانچ ہزار سال پہلے بڑی شان و شوقت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پیرامیڈز بھی جب نئے نئے بنے تھے تب ان کی ٹاپ لیئر پر بھی اسی قسم کا وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا آرکیولوجس کو کئی ایویڈنس ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انشینٹ ایجپشنز وائٹ لائم سٹون کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے لائم سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامیڈز بھی ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے آرکیولوجس کئی سالوں کے بعد آبائیڈوز بورڈز کی مستری کو کافی حد تک سلجا چکے تھے ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ بورڈز نائل ریور میں بہ کر یہاں تک نہیں آئی تھی ان کا ایڈوانسڈ ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی انشینٹ ایجپشن کنگ کی ملکیت تھی اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بورڈز کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا یہاں سے صرف ڈیڑھ کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشن کنگ کی ٹومب موجود ہے یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹومب بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں بورڈز اور عبادتگاہ کے اندر موجود پرتن بنائے گئے تھے اس ٹوم میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو یہ چھوٹے چھوٹے باکسز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی جی ہاں کنگ کے آنر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت اس کا سمان اور حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے بورڈز کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان و شوقت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے ایجپشن فیروز کی ٹومز میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے زیادہ تر ایجپشن فیروز کی ٹومز کو لٹیرے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید اب تک کہیں ریت کے اندر چھپی ہوئی ہیں 1922 میں ویلی آف دا کنگز میں زمین سے کئی فٹ نیچے کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب ملی تھی جو کسی طرح لٹیروں سے بچ نکلی اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سامان بلکل صحیح سلامت انٹچڈ حالت میں موجود تھا اس خزانے میں بھی 35 بورڈز کے موڈلز پائے گئے تھے جن کو شاید ابائیڈوز بورڈز کی طرح ہی کنگ کی آفتر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تھا امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں